سواغت ہے مترو آپ کے اپنے چینل آپ آئی ایس میں مترو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ UPSC Civil Service exam میں جو آپ کی لگاتار queries آ رہی ہیں کہ NCRT books کو ہمیں کس طریقے سے پڑھنا ہے تو مترو UPSC Civil Services exam کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ NCRT books کیوں پڑھ لینا ضروری ہے کیونکہ مترو یہ آپ نے line جو ہے toppers کے موں سے بھی سنی ہوگی اور جتنے coaching institutes ہیں ان کے موں سے آپ نے یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ آپ کا NCRT books پڑھنی ہی پڑھنی ہے 100% شور ہو جائے کہ آپ کو یہ کتاب پڑھنی ہی پڑھنی ہے تو یہ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے دیکھیں مترو ایسا ہوتا ہے کہ NCRT کی جو books ہیں وہ Civil Service exam کے لیکن نہیں بنی ہے وہ بنی ہے NCRT basics clear کرنے کے لیے یعنی کہ وہ basics آپ کا clear کریں گی وہ textbooks ہیں وہ UPSC کے exam کو point of view میں رکھ کے نہیں بنائے گئی ہیں مگر مترو UPSC preparation کا یہ ابھن ننگ ہو جاتی ہے کس پرکار سے کیونکہ دیکھئے NCRT کی جو کتابیں ہیں وہ بہتی lucid اور simple manner میں لکھی گئی ہیں اس کے علاوہ کیا ہے آپ کو کیا advise کیا جاتا ہے کہ 6 سے لے کے 12 تک کی جو NCRT وہ آپ کو پڑھنی ہے تو آئیے جانتے ہیں کیوں NCRT ہم کو پڑھنی ہے سب سے پہلا ریزن ہے کہ اس کے جو سب سے پہلا ریزن جو اس کا آپ کہیں گے وہ ہے simple language of NCRT دیکھیں بہتی simple language ہے کیونکہ یہ بہتی basic level پر آپ کو ککشا 6 اور ککشا 7 کے بچے کو اگر آپ کو پڑھانا ہے تو آپ کو کس طریقے سے پڑھانا ہوگا اب دیکھیں اس کے بعد extensive research اس کے لیے جو ہے بہت سے reputed institution اور بہت سے reputed persons کو جو ہے سرکار جتنے بھی advisory committees ہوتی ہے national council for education and research and training یہ پورا NCRT کی full form ہے NCRT national council for education research and training تو دیکھیں پورے راشتری level کی جتنے بھی سپرسید جتنے بھی professors teachers ہیں وہ ملکے یہ NCRT کی کتابیں بنائی جاتی ہیں تو یہ بہت ہی experts کی view ہیں تو مطرح اس کے علاوہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے basics and fundamental آپ کے clear کرتا ہے دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں کہ UPSC civil service exam کے جتنے بھی topics ہیں ان میں آپ کو crystal clarity چاہیے اور NCRT جو ہے سب سے standard book ہے تو اس کے لیے جو sources of information ہے وہ genuine ہے کیونکہ government کی agencies اس کو publish کر رہی ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہ well-flamed manner میں ہیں کیونکہ یہ آپ کو جو ہے ککسہ 6 سے لے کے ککسہ 12 تک کے basics آپ کے clear کرے گی یعنی کہ آپ یہ دیکھئے مان لیجئے کہ آپ کو اس area میں یہ top والی سیڑی پہ اگر آپ کو جانا ہے تو دیکھیں مطرح آپ کو کیا کرنا پڑے گا base تو آپ کو یہی سے رکھنا پڑے گا تو یہ base آپ کو یہاں جانے کیلئے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے یہاں پہ نیو مجبوط رکھنے پڑے گی NCRT کا کیا کام ہوتا ہے وہ آپ کی یہی نیو رکھتی ہے تاکہ آپ اس کے اوپر یہ سیڑی نوما عمارت جو ہے اپنی بنا سکے اور کیا بن پائیں آپ IAS بن پائیں تو آئیے مطرح اگلا دیکھتے ہیں کی NCRT books کو آپ کس طریقے سے پڑیں گے UPSC civil service exam جو آپ کا question تھا آئیے یہ question آپ کا ہم اس پوری ویڈیو میں address کر دیں گے اور اس کے بعد شاید آپ کو کوئی ویڈیو youtube پہ سرچ نہ کرنا پڑے کیونکہ ہم آپ کی ساری queries کو یہاں solve کرنے کے لئے بیٹھے ہیں تو مطرح دیکھئے جو NCRT ہیں ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے ایک aspirant کے لئے necessary ہے کہ وہ NCRT کی جو books سے ان کو پڑھے دیکھئے اس لئے یہ آپ کو time waste کرنے کے لئے نہیں پڑھنی ہے مطرح آپ کو اس میں progress لاتے ہوئے ان سے کچھ نہ کچھ سکھتے ہوئے یہ کتابیں پڑھنی ہے تو یہ کیسے پڑھنی ہے اس کے دو طریقے ہم آپ کو بتاتے ہیں دو طریقے میرے حساب سے یہ topers کی بھی strategy رہی ہے دیکھیں پہلا طریقہ کیا ہے ساری NCRT class wise پڑھ لو اس کے بعد ان books سے specific class جو ہیں ان کی NCRT پڑھ لو اس کے بعد آپ آگے بڑھ جاؤ ٹھیک ہے جیسے کی ایک دھارن آپ کو میں دیتا ہوں class 6 کی NCRT سے آپ شروع کی اور ساری NCRT آپ ختم کر دی جی history geography political science science اور ان سب کو complete کرنے کے بعد آپ 7 میں بڑھیں پھر 8 میں بڑھیں اس طریقے سے پہلا جو method ہے اس کسی بھی class کے NCRT اٹھیں اور سارے subjects آپ finish کر دیں پھر next class پہ جائیں اس کے notes بنائیں اور اس کے بعد دوسرا method کیا ہے آپ NCRT کو subject wise اٹھائیں اس method میں جو ہے آپ کو کیا کر رہے ہے class wise نہیں چلنا آپ subject wise چلنا اور previous class کی NCRT آپ کو اس particular subject کی بھلنی ہے جو subject آپ complete کر رہے جیسے ki class 6 کے NCRT اگر کسی subject کی جیسے for example science کی اٹھا رہے ہیں تو complete کی جیے اس کے بعد 7 class science کی کتاب 2 پھر وہ subject کی آپ 8 کی رائے اس کے بجائے اس کے class wise تو آپ کا کیا ہو topic clarity جو آپ کے 2 topic دو بار آپ نے مان لیجئے کہ آپ morphology urban morphology topic geography کا وہ آپ نے پڑھا class 10 ncrt میں آپ نے وہ topic جو ہے repeat کر دیا class 11 کی جو human geography کی کتاب ہے اس میں اپنے topic repeat کر دیا تو میترو یہ دیکھیں کتنا آپ نے 2 2 بار topic پڑھا اس کے بعد آپ کو یہ ہو گا class 9 ncrt میں ایسا تھا مگر 11 ncrt میں کچھ اور ہے تو میترو اس میں یہ confusion کیسے دور ہوگا کہ آپ جب پڑھیں پڑھیں گے سبجیک وائز پڑھیں 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 گے particular subject کا تو آپ کا memory loss زیادہ ہوگا less time no gap between the same subject more memory in second method تو دیکھیں اس میں کیا کہہ رہا ہے اس میں یہ مطلب ہے کہ اگر آپ ایک subject کے لئے کم سمجھ دیں گے for example آپ نے history geography quality science اور یہ ساری class wise complete کرنا چاہا class wise complete شروع گیا تو آپ نے class wise completion میں کیا کیا آپ history بھی پڑھ دی geography بھی quality بھی اس کے بعد time gap particular subject وہ کم ہو گیا جیسی کہ history پڑھی آج سے ایک مہنے بعد history پڑھیں گے آپ کی grab sim powers پڑھ ہوگی یعنی کی یاد رکھنی کی سامدھان دیکھ ncrt آپ کو پڑھ نی ہے یہ کیسے پڑھ نی ہے تو اس کے لیے آپ کو کون 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 سی کتاب پڑھ اس جی گروفی پولٹیکل سائنس اور ساری کتاب یہ جتنی بھی ہیں یہ آپ کو پڑھ نی تو آئیے اگر آپ نے ncrt کی full concentration سے اب یہ جانتے ہیں کہ ncrt پڑھ لگ بھگ کتنا سمجھ لگ پورے concentration سے پڑھ 2-3 مہنے لگ گے اگر آپ کم concentration سے ہیں جیسے آپ کا من بھٹکتے رہے تو آپ 4-6 مہنے میں complete کریں گے اس کا ریجن کیا میں یہ 44 ایک دن میں ncrt complete کرنے کی بات ایسے کر رہا ہوں 24 گھنٹے میں سے 12 سے 14 گھنٹے ncrt پڑھیں گے تو 44 دنوں میں complete کر لیں ncrt کی جتنی بھی کتاب ہیں آپ کو time تو چاہیے ہی اور hard work بھی چاہیے caliber بھی چاہیے میتر ہارڈ work آپ کرنا ہی پڑے گا تو اس کو کیسے پڑھ نا ہے اس کے لئے بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کی جیسے ان کا once اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے لئے بہت ہی اچھا سا ایک یاد کرنے والا جو keyword تھا وہ تھا گو خا تسلے میں یعنی گلام once کھل جی once تگل once لہ دی once تو اس طریقے سے آپ numonics بنا کے آپ اپنی چیزوں کو آسان منا آسکتے ہیں بھلے ہی آپ کو numonics تھوڑے awkward لگے but آپ کو ملا کے کیا کرنا ہے آپ کو اپنا exam qualify کرنا ہے اس کے لئے آپ کو مانانے بڑھیں گے تو دیکھیں اس کے بعد دیکھیں آپ کیا کریں don't ان کو شیدول دو تین گھنٹے کا ایسے نہ بنا کر آپ کو مائنڈ میں absorb کرنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ جو ہے آپ کیا کرنا ہے minimum آپ time دینا ہے اور maximum اس میں سے آؤٹ پٹ نکال لیں یہ آپ کیسے نکال لیں جب آپ پاس syllabus ہوگا اور syllabus پر آپ کے topics آپ کے ڈیمارک میں ہوں گے تو آپ کیا ہوگا کم سے کم سمجھ میں جو important topics ہیں ان کو extract کر کے NCRT سے آپ نکال پائیں گے اور آپ 3-4 دن میں NCRT کر پائیں گے اور میترو دیکھئے جو آپ کی جو main میں آپ کو بولوں گا کی جو آپ کی سب سے زیادہ کی ہے وہ کیا ہے revision ہے جتنا زیادہ آپ revise کریں جو ہے آپ اس exam میں succeed کرنے کی probability آپ پڑھ جائے گی تو دیکھئے آپ بات کر لیتے ہیں میں نے آپ پورا سمجھا دیا کی کس پرکار سے آپ NCRT پڑھ نی پڑھ نے کے لئے آپ سب سے پہلے کیا کرنا ہے revision کرنا ہے آپ سب سے پہلے کیا کرنا ہے سنگل mind approach رکھ نی پڑھ نے کے لئے سنگل mind approach بولے تو 44 ncrt کل ملا کر آپ ختم کر ncrt you should be concerned آپ کے پہ caliber ہونا چاہیے اور کل ملا کے hard working ہونا چاہیے تو مطر آپ کو مجھے لگتا ہے ncrt کسے پڑھنی ہے یہ بہت اچھے سمجھ میں آ کیا ہو گا تو آئی list بھی جان لیتے ncrt کی آپ کو کون 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 پڑھ پڑھ نی old ncrt 11 12 modern india vipen chandra medieval india 37 chandra ancient india rs sharma modern india vipen chandra old ncrt market market chandra vipen chandra kita dh dh kita dh kita to aap konfuse mor ke dh or rs sharma ki kita aap introduction to indian art by class 11 to ye co history kita 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 نسی آٹی پڑھنی ہے ٹھیک ہے میترو سائنس کے لئے 6 سے 10 تک کی نسی آٹی آپ پڑھ لیں اس کے علاوہ میترو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا چلیے وہ انوائرمنٹ سیکشن کی ہے مگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کلاس ٹویلت کی جو جو گروفی ہے سوری کلاس ٹویلت کی جو بائیولوجی ہے اس کے لاش کے چار چپٹر جرور پڑھ لیں کیونکہ انوائرمنٹ اور ایکولوجی کے لئے بہت ہی مہتوپون چپٹر سے جو گروفی کے لئے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انسی آٹی کی جو گروفی کے جو اوڑ ایڈیشن سے مگر نئی انسی آٹی میں جو ہے دیکھیں اوڑ اور نیو انسی آٹی کا کیا کونسپٹ رہتا ہے اوڑ انسی آٹی میں جو ہوتا ہے ڈاٹا مطلب جو لیوشٹ وام میں لکھا رہتا ہے مگر نیو انسی آٹی میں کیا ہوتا ہے نئی ریسرچ اور نئے آوثر کے ویوز کے کاران جو ہوتی ہے وہ ڈاٹا اس میں اپ ڈیٹڈ ہوتا ہے اور تھوڑا سا لینگویج میں کمپلیکسٹی کئی بار دیکھی گئی ہے تو لوگ پریفر کرتے ہیں کی اوڑ انسی آٹی بھی پریفر کرتے ہیں کی اوڑ انسی آٹی پڑھنی چاہیئے نیو ایڈیشن کونسی پڑھنی ہے ہمیتروں 11th اور 12th کی جیوگرفی کی کیونکہ یہ کونسی ہیں ہیومن جیوگرفی پپلیشن جیوگرفی سیٹلمنٹ جیوگرفی یہ سب جو ہے یہ کس میں ہیں یہ 11th اور 12th میں اور ان کا ڈاٹا جو ہوتا ہے لگتا ہے چینج ہوتے رہتا ہے اس کے علاوہ انڈین اکانومی کی بات کر لیں انڈرسٹینڈنگ انڈین اکانومی کلاس 10th اور اس کے علاوہ انڈین اکانومی ڈیولپمنٹ کلاس 11th اور میکرو اکانومک کی کلاس 12th کی میتروں میں آپ سے ایک نیویدان کرنا چاہوں گا خریپیا ایک پین اور کوپی لیکھیں یہ سبھی بکس نوٹ کر لیں کیونکہ یہ آپ کی UPSC کی فاؤنڈیشن ہے آپ کو یہ سبھی کتابیں لینی ہیں بہت سے بچے پوچھتے ہیں سر کون کونسی کتابیں پڑھیں دیکھیں آج یہ ویڈیو میں آپ کی پورا ڈاور سم سیشن آپ کی ایڈریس کر رہے ہیں آپ پولیٹی کی بات کر لیں پولیٹی میں آپ کو انڈین کانسٹیٹیوشن نیٹ ورک 11th کلاس کی پڑھنی ہے اور پولیٹکس انڈیا سے انڈیپینڈنس یہ آپ کو پڑھنی ہے وہ انڈین سوسائیٹی کی اب بات کر لیں انڈین سوسائیٹی کلاس 12th اور سوشال چینج انڈیا کلاس 12th یہ آپ کو پڑھنی ہے اب دیکھیں میترو انت میں یہ جو ہے آپ کے لئے ایک چھوٹا سستندیش ہے جسے میں انگلیس میں جیسا لکھا ہوا ہے ویسے ہی پڑھوں گا first of all learn to see books as you are only alive for your battle of the dreams they are your friend not your foes take interest in reading books learning about new things history is magnificent record of how your ancestors used to live their lifestyles their eating habits their culture their superstition their belief their vagaries their futile battles visualize yourself going through streets on the towns of indus valley civilization immerse yourself in the book you are reading you will never forget the things دیکھیں میترو آپ کو کیا کرنا ہے آپ جب سی آٹی پڑھیں آپ کو کیا کر رہا ہے آپ indus valley civilization پڑھ لیں تو سوچ یہ کہ 45 ڈگری ہی آپ کی جو street کٹی ہوئی ہیں اور آپ یہاں سے چل رہے ہیں تو سوچ یہ آپ آپ یہ دیکھیں کہ battle of plasi ہو رہا ہے آپ یہ سمجھ دیکھیں کہ آپ battle of plasi میں یہاں پہ کھڑے ہیں دونوں طرف سے سینائے آ رہی ہیں تو visualization کر کے دیکھئے جہاں سے کی رانی سن 1857 کی کرانتی ہو رہی ہے اور جہاں سے کی رانی جو ہے کچھ کر رہی ہے ڈلی اور یہاں دیکھئے بادور ساج افر جو ہے وہ پورا نیت تو کر رہا ہے اندولن کا دیکھیں کتنا مطلب اس طریقے سے آپ بھیجولائز کر کے پڑھئے دیکھیں میں وعدہ کرتا ہوں میترو آپ پوری زندگی میں ncrt نہیں بھولیں گے اور جو جو آپ پڑھیں گے نا وہ آپ کو زندگی بھریاد رہے گا اور آپ بن جائیں گے کیا ڈلی اے ایس تو میترو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ آپ کو ملے ہمارے ایسے ہی جانوردھک اور upsc سسم بندیت پوشٹ سب سے پہلے تو میترو جلدی سے جو ہے چینل کو سبسکرائب کر کے چھوٹا سا بیل بٹن دکھ رہا ہوگا اس میں all notification کا button آپ on کر لیں تاکہ آپ کو ملے ہمارے ایپ ڈیٹ سب سے پہلے دھنیواد میترو